شوایہ ایسی اریبین فٹ کورٹ شہر کے بیچوں بیچ مغلب پورے پر مندی کا اصلی ذائخہ چاہیے تو اب شوایہ اریبین فٹ کورٹ کو آزمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل چھے ڈسمبر ہے اور چھے ڈسمبر ہندوستان کے مسلمانوں بالخصوص عالم اسلام میں رہنے والے چپے چپے کے مسلمانوں کے لیے انتہائی غم اور دردناک یوم ہے چھے ڈسمبر انیس سو بیان نو کو ظالموں اور جابروں نے اپنی قوت کے نشے میں بابری مسجد جو پندرہ سو اٹھاویس عیسمی کو تعمیر ہوئی تھی اور جس پر انیس سو انچاس کو تعلیٰ لگایا گیا تھا پندرہ سو اٹھاویس عیسمی سے انیس سو انچاس تک وہاں مسلسل اللہ کے سامنے سجدے ہوتی رہے ازانیں بلند ہوتی رہیں لیکن چھے ڈسمبر انیس سو بیان نو کو بابری مسجد شہید کر دی گئی اور اس شہادت کے بعد بہرحال ایک لمبی لڑائی مسلمانوں نے اس مسجد کی بازیابی کے لئے لڑی کئی کوتاہیاں اور کئی سمجھئے کہ اس میں مرحلے کئی نشے بفراز آئے اس موقع پر میں بابری مسجد کے ان شہیدوں کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دسبت دعا ہوں کہ اللہ بابری مسجد کی جد و جہد میں جو اپنی جانے دیئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کی آل اولاد اور ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے عاطفت میں لے لے اور ان کی زندگیوں کو آسان بنائے بابری مسجد کے لئے کئی مخدمات دائر ہوئے ہزاروں نے ہی پورے ملک میں لاکھوں مخدمات دائر کیے گئے خود مش پر بھی مخدمات دائر کیے گئے تھے اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ تمام مخدمات میں سمجھئے کہ جیت حق کی ہوئی ہے ایک بات یاد رکھئے کہ بابری مسجد حق ہے اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقف کا تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک مسجد تھی اور وہاں رامل اللہ کی مورتیاں جو پرکٹ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ نے نکار دیا ہے سپریم کورٹ نے اس سے انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ رام کی مورتیاں انیس سو انچاس میں لاکر رکھنا ایک قانونی جرم تھا مسجد کی شہادت بھی ایک قانونی جرم تھا تو بہرحال مسلمانوں کے مقف کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے اور سپریم کورٹ نے مسجد کے وجود کو بھی تسلیم کیا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ چھے ڈسمبر کو ہم اپنا محاصبہ کریں اللہ کے سامنے رجوع ہوں اور اپنے سمجھئے کے ساب مغدور بھر کوشش کریں کہ یوں میں سیاہ منائیں اور اسی سسلے میں اجتماعات منقد کریں مساجد میں اور ہیدر آباد میں وحدت اسلامی کی جانب سے مسجد اجال شاہ میں ہر سال جلسہ منقد ہوتا ہے اس سال بھی وہ جلسہ منقد ہوگا اس جلسے میں بھی شرکت کریں اور چھے ڈسمبر کو نظر انداز نہ کیا جائے چھے ڈسمبر بہرال ہندوستانی مسلمانوں کے لیے غم کے پہاڑ توڑنے کا دن ہے اور ہندوستانی جمہوریت کے لیے چھے ڈسمبر ایک سیاہ دن مانا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ حق کو بلند کرے گا باطل کو بے نام و نشان کرے گا یہ ہمارا ایمان ہے اسی ایمان کے تحت ہم سمجھئے کہ مساجد کے تحفظ کا اہد کرے آج گینواپی مسجد بھی نشانے پر ہے آج سمجھئے کہ بہت ساری مساجد بھی نشانے پر ہے ان ساری مساجد کے تحفظ کے لیے اور ملک میں اپنی شناخت اور اپنے تہذیبی ورثے کو اور مذہبی سمجھئے کہ شعر اسلامی کو بچانے کا اہد کرے اللہ تعالیٰ امت کے اندر اتحاد پیدا کرے مخالفین اور منافقین سے اللہ امت کو محفوظ رکھے اللہ ایک نئی صبح اور ایک نئی تبدیلی امت کے اندر پیدا کرے جو سمجھئے کہ حق اور انصاف اور صداقت پر مبنی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شوایہ ایسی اریبین فٹ کورٹ شہر کے بیچوں بیچ مغل پورے پر مندی کا اصلی ذائخہ چاہیے تو اب شوایہ اریبین فٹ کورٹ کو آزمائیے چکن، مٹن اور فش مندی کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے مزے کو دوبالہ کرنے کے لیے پیش ہے بٹیر مندی ساتھ میں کئی چٹ پٹی غزائیں جیسے پلیٹر، گریل چکن، ٹنگڑی کباب، شورما اور تمام چینیز اور کباب آپ کے ذائخے کی تسکین شوایہ ایسی اریبین فٹ کورٹ اس کے علاوہ کولڈنگز، پلیورڈ، ڈکاشن، جوسز، گھابا اور سویٹس بھی دستیاب علاہ دا پیملی سیکشن کے ساتھ آپ تمام کا استقبال ہے تمام کریڈٹ کارٹ کی خبولیت کے ساتھ شوایہ اریبین فٹ کورٹ شوایہ اریبین فٹ کورٹ رو برو